نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء انتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ العظیم معزز سامعین و ناظرین رمضان المبارک کی دس تاریخ کو حضرت ام الممنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور آج ہم اسی حوالے سے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہی تاریخ ہے جس میں ان کا وصال ہوا اور حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون بلکہ کئی علماء کے نزدیک سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا اسلام لانے والا فرد حضرت خدیجہ الکبرہ ہیں بلکہ میرے سامنے اس وقت قصد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام ابن اسیر جزری کی کتاب ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ بنت خویل دن ابن اسد ابن عبدالعزہ بن قسی یہ نسب ہے ان کا ام الممنین زوج النبی اول امرأت تزوجہا سب سے پہلی بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی و اول خلق اللہ فرماتے ہیں اجماع مسلمین کے ساتھ سب سے پہلا مسلمان حضرت خدیجہ الکبرہ ہیں اسلام لانے میں کوئی مرد ان سے پہلے ہے نہ کوئی عورت ان سے پہلے ہے یہ ایک قول ہے اگرچہ اس موقع پر جو اقوال کا اختلاف ہے کہ کون پہلا مسلمان ہے اس میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک توافق اور ایک تطبیق اور اقوال کے درمیان میں ایک پیدا کی ہے تطبیق توفیق اور ایک ارجسمنٹ کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں آزاد مردوں میں غلاموں میں حضرت زید ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علیو المرتضی ہیں اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ تلکبرہ ہیں مگر اگر آپ غور کریں تو حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلکبرہ ہی کو اپنی نبوت سے آگاہ فرمایا تھا سب سے پہلے جب آپ تشریف لائے ہیں غارِ حرا سے پہلی وحی لے کر قرآن پاک کی پہلی آیات لے کر تو گھر میں آ کر آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ تلکبرہ ہی کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر تاج نبوت اور تاج رسالت رکھا ہے اور اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے تو اس لیے سب سے پہلے وہی ایمان لانے والی ٹھہرتی ہیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے شادی فرمائی تھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس تھی آپ مکہ شریف میں الصادق الامین کے نام سے معروف تھے ہر بندہ آپ کی صداقت و امانت سچائی دیانت پاک دامنی کا معطرف تھا حضرت خدیجہ تلکبرہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا تھا اور آپ لوگوں کو مال دے کر بھیجتی تھی تجارت کے لیے شام اور یمن اور دگر ممالک میں اور وہ اکثر غبن کر کے آتے تھے کہتے تھے جی گاٹا ہو گیا ہے نقصان ہو گیا بجائے تجارت میں فائدہ ہونے کے وہ مال کھاتے تھے جب حضرت خدیجہ تلکبرہ کو پتا چلا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ان سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ان سے بڑھ کر کوئی دیانت دار نہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر جائیں تجارت کے لیے تو لوگوں کو جو میں دیتی ہوں اس میں مارجن اور جو حصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے ڈبل میں دوں گی تو آپ میرا مال لے کر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر حضرت خدیجہ تلکبرہ کا مال لے کر شام گئے اور تجارت فرمائی اور جتنا نفع وہ پہلے لوگ لے کر آتے تھے اس سے کئی گناہ نفع لے کر حضور تشریف لائے اور پھر حضرت خدیجہ کا غلام تھا محسرہ وہ ساتھ تھا محسرہ وہ حضور کی خدمت کے لیے ساتھ تھا اور مال رکھنے اٹھانے میں اور دیکھر حضور علیہ السلام کی سواری کے کی کرنے میں وہ ساتھ ساتھ تھا اس نے عجیب و غریب کرش میں دیکھے ارحاصات دیکھے ان کو موجزات نہیں کہتے علیہ الرموز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے نشانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوتے تھے ان کو ارحاصات کہتے ہیں تو کیا ہوا محسرہ نے دیکھا کہ ایک بدلی سایہ کرتی ہے حضور علیہ السلام جب سفر کرتے ہیں تو گرمی کے اندر اور دھوپ کے اندر ایک بدلی آپ کے اوپر سایہ کرتی تھی وہ بھی اس نے آ کر بتایا حضرت خدیجت القبرہ کو اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم بسرا پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ طا کے ساتھ اس نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے جس کو آخری نبی کے طور پر مبعوث کیا جانے والا ہے اور اس نے کہا کہ یہود سے بچاؤ کہ یہود کہیں نقصان نہ پچائے ان کو تو یہ سارے واقعات اس نے دیکھے اور آ کر حضرت خدیجت القبرہ کو بتائے کہ راہب نستورہ نے بتایا کہ ان کے سر پر تاج نبوت رکھا جانے والا ہے اور بدلی ان کے اوپر سایہ کرتی تھی اور دیگر جو اس نے نشانات دیکھے تو حضرت خدیجت القبرہ کے دل میں اتنی محبت داخل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی چاہیے ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے وہ بیوہ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی سہارا ملے مجھے کوئی زندگی کا ساتھی ملے جو کہ امین ہو دیانتدار ہو اور پاکیزہ صفات ہو تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر انہیں کوئی شخص پھر نظر نہ آیا اور انہوں نے پیغام بیجا حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے بات کی انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا کہ پورے مکہ کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی صحبہ سروت نہیں اور حسب و نصب کے لحاظ سے بھی یہ قریشیہ اسدیہ ہیں تو اس رشتے کو قبول کرنا چاہئے حضور علیہ السلام نے اس رشتے کو قبول فرمایا اور اس طرح یہ نکا ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدجت القبرہ سے ساری اولاد عطا فرمائی یعنی سوائے آخری بیٹے ابراہیم کے باقی جتنی حضور علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدجت القبرہ کے بطن مبارک سے عطا فرمائی یعنی چار بیٹیاں عطا فرمائیں حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم حضرت زینب اور جناب حضرت فاطمہ الزہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاسم اور طیب اور طاہر یہ سارے بیٹے حضور علیہ السلام کی اور ساری بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جناب خدجت القبرہ کے بطن مبارک سے پیدا فرمائی یہ ان کی شان ہے اور ان کا یہ مقام ہے دوستو کہ سب سے پہلے وہی ان کو بتائی گئی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ ہیں اور اور ایک حدیث ہے ترمزی شریف کے اندر کتاب المناقب کے اندر باب فضل خدیجت رضی اللہ عنہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستتر ہے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نساء العالمین تمام عالمین کی عورتوں میں سے بہترین عورتیں کون ہیں فرمایا چار ہیں مریم بنت عمران حضرت عمران کی بیٹی مریم وآسیہ بنت مزاحم آسیہ بنت مزاحم یعنی فیرون کی بیوی وخدیجہ بنت خوائلد اور خدیجہ بنت خوائلد وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چار خواتین دنیا کی تمام خواتین سے بہتر ہیں یہ ایک حدیث اور ایک حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے جلد اول صفحہ دو سو تیرانوے یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نساء اہل الجنتی جنت میں جانے والی ساری عورتوں سے افضل خدیجہ بنت خوائلد وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم امراد وفرون وہی حدیث چار خواتین جن کا پچھلی حدیث میں تذکر آیا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چار خواتین کو دنیا کی تمام خواتین سے افضل قرار دے رہے ہیں اور جنت کی تمام خواتین سے افضل قرار دے رہے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سے افضل ترین درجہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور جناب عائشہ صدیقہ امو المنی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل جل چھے میں ہے صفحہ نمبر ففٹی ایٹ میں کہتی ہے جناب امو المنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ما غرت علیہ احد من ازواج النبی ما غرت علیہ خدیجہ تا میں نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کھائی جیسی کہ میں نے حضرت خدیجہ پر غیرت کھائی یعنی میرے دل میں ایک خیال آیا وما بی ان اکون ادرکتوہا حالکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا وما زاکا اللہ لکسرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے ان کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے ہمیشہ ان کو یاد فرماتے تھے وَإِن کَانَ مِمَّا تُزْبَحُ الشَّاتُ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کوئی جانور زبا کیا جاتا يَتَّبِوهَا صَدَائِقَ خدیجَتَ فَيُهُدِيَهَا لَهُنَّ تو حضور علیہ السلام جناب خدیجت القبراء کی سہیلیوں کو اس میں سے حصہ بھیجتے تھے جی حدیعہ بھیجتے تھے یعنی جب بھی آپ قربانی فرماتے تو قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا تھا وہ آپ سپیشل لی حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ عنہ کی جو سہیلیاں تھی ان کو بھیجواتے تھے مطلب یہ تھا کہ آپ اس طرح ان کی روح کو خوش کرتے تھے کیونکہ ارواح کو پتا چلتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کے گھر والے کس حالت میں ہیں روحوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے ان کو بتائی جاتی ہے اور ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل خدیجت ام المومنین کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں جن کے پاس ایک برطن ہے جس میں کوئی کھانا ہے یا جس میں کوئی مشروب ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیں اور میں جبریل کی طرف سے بھی سلام پہنچائیں کہ ان کا رب ان کو سلام فرماتا ہے اور میں جبریل بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں آپ ان کو یہ بتائیں کہ اے خدیجہ تیرا رب تجھ کو سلام فرماتا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے کہ بندے کو اس کا رب سلام بھیجے وَبَشِّرْحَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ اور ان کو بشارت دے دیجئے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موتیوں کا ایک محل تیار فرمایا ہے لَا سَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَا جہاں کوئی شور و غل نہیں ہوگا اور جہاں کوئی تھکاوٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اندازہ کیجئے یہ عظمت ہے ام الممنین حضرت خدیرت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے بڑی امان افروز یہ حدیث یہ صحب کتاب امام ابن عصیر جزری رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَخْرُجُوا مِنَ الْبَيْتِ اِلَّا يَذْكُرُ خُدِیجَةً کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو حضرت خدیجہ کا ذکر خیر کر کے نکلتے یعنی جب بھی بیٹھتے گھر میں تو باتوں باتوں میں آپ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے کہتے ہیں فَيُحْسِنُ السَّنَاءَ عَلَيْهَا آپ ان کی تعریف و توصیح فرماتے فَذَكَرْهَا يَوْمَ مِنَ الْأَيَّامِ فَأَدْرَقَتْنِ الْغَيْرَتُ آپ نے کسرت سے ذکر کیا حضرت خدیجہ کا تو مجھے ایک غیرت نے پکڑا ایک احساس نے پکڑا کہ آخر میں بھی تو بی بی ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ ان کا اتنا کیوں ذکریں خیر کرتے ہیں فَقُلْ تُوْ تُوْ مَنَيْا کہی دیا حَلْ قَانَتْ إِلَّا عَجُوزًا ایک بڑھیہ عورت تھی جس کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی عمر میں جب نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس برس تھی اور جناب عمر حضرت خدیجہ کی اس وقت عمر چالیس برس تھی وہ پندرہ برس بڑی تھی حضور علیہ السلام سے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے والہانہ محبت تھی تو میں نے کہا کہ حَلْ قَانَتْ إِلَّا عَجُوزًا ایک بڑھیہ تھی جس کا آپ ذکر کرتے ہیں فَقَدْ عَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں تو آپ کے پاس ان سے بہتر بیویاں وہ بڑھیہ تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان عمر والی عورتیں بیویاں عطا فرمائی ہیں تو پھر آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے حَتَّحْ تَزَّ مُقَدَّمُ شَعْرِهِ حضور اتنا غضبناک ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اگلے بال جو تھے پیشانی کے بال وہ ہلنے لگے غصے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ آپ کی پیشانی کے بال حرکت کرنے لگے من الغضبی غضب کی وجہ سے ثمہ قالا پھر آپ نے ارشاد فرمایا واللہ فرمایا اللہ نہیں واللہ مَا عَبْدَلَنِ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیویت آنی فرمائی خدیجہ ہی سب سے افضل اور سب سے بہتر میری زوجہ تھی فرمایا آمَنَتْ اِزَا كَفَرًا نَاسُ وہ اس وقت ایمان نہیں جب لوگ کفر کر رہے تھے وَصَدَّقَتْنِ وَقَذَّبًا نِنَّاسُ لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور وہ میری تصدیق کرتی تھی وَوَاسَتْنِ فِي مَالِهَا اِزَا حَرَمَنِ النَّاسُ اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو اس نے اپنے مال کے ساتھ میری مواسات فرمائی یعنی میری نگاہ داشت میری میری دیکھ بال فرمائی وَرَزَقَنِ اللَّهُ مِنْهَا اَوْلَادًا اور اللہ تعالی نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی اِزْحَرَمَنِ اَوْلَادًا نَّاسُ اَوْلَادًا نِسَائِ جبکہ باقی بیویوں سے اللہ تعالی نے مجھے اولاد نہ دی اور ان سے اولاد عطا فرمائی قَالَتْ عَيشَةِ جناب ام الممین عائشہ فرماتی ہے فَقُلْتُ فِي نَفْسِ تب میں نے اپنے دل میں تحیہ کیا کہ لا اذکرُحا بِسَيِّتٍ عَبْدًا آئندہ میں ان کے بارے میں ایسی بات بالکل نہیں کہوں گی کبھی بھی میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو تو یہ ہے عظمت حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی اللہ اللہ اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کا نام دیتے ہیں کیونکہ آپ کے شفیق چچا ابو طالب اور حضرتِ خدیجہ تلکبر رضی اللہ تعالی انہا دونوں چند دنوں کے فرق کے ساتھ فوت ہو گئے گویا دو شفیق ترین ہستیاں دنیا سے اٹھ گئیں حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا اور آپ اکثر ان کو یاد فرماتے ہی رہتے جیسے کہ آپ نے پیچھے احادیثِ مبارکہ سن لی ہے تو احکم الحاکمین ہمیں ان کی روزِ قیامت شفاعت نصیب فرمائے تمام ازواجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی پکی عقیدت اور تعظیم و تکریم عطا فرمائے اور ہمیں روزِ قیامت اہلِ بیت کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين